نسا آپ کو پتا ہے زیادہ تر ڈرون کے دوارہ پاکستان سے آتا ہے سکشا میں صدہار کیوں نہیں پاتا نمشکار الیکسن کا ماحول ہے اور نسے پر بات کرنا بہت جروری ہے کیونکہ پارٹیاں جو ہے وہ ساری دعویٰ کرتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نسا ختم کریں گے سکشا کو بڑھائیں گے کسان کی جو انکم ہے اس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو جانتے ہیں کہ نسے پر کتنا کنٹرول ہوا ہے کیونکہ اگر بات کریں پنجاب میں بہت زیادہ نسا ہے اور پنجاب کے لگتا ہے اپنا ہریانہ تو ہریانہ میں سرسا کے اگر بات کروں میں تو سرسا میں بہت زیادہ نسا ہے اور ابھی ہماری جو یاترہ پہنچی ہے آدمپور میں آدمپور میں ابھی الیکسن ہے تو اس پر بات کرنا بہت جروری ہے کیونکہ ساری پارٹیاں یہ بولتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نسے کے خلاف کام کریں گے سکشا کو بڑھائیں گے سواستے کو اچھا کریں گے تو ایک بھائی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس علاقے میں آدمپور کا یہ کون سا گامہ جی یہ موڑسرا محلسرا آپ کا نام میرا نام جی نریش سین ہے اور میں ادھر نیوڑی گاؤں ہیں اس سے دیش 15 گلومیٹر دور وہاں سے ہوں اور میں بھارتی سین سماج کا یو آر آشکیات ایکس ہوں ٹھیک ہے جی ابھی آپ اتنی دور سے آئے ہو آپ کے چینل دیکھنے والے سے بھی لوگوں کو ہوتا ہے دل سے دنے بعد تو بھائی صاحب آپ کو پتا ہے جب سے چناؤ آیا ہے یہاں بانت بانت کے لوگ آ رہے ہیں آدمپور کے جو لوگ ہیں آدمپور کے جو مین لوگ ہیں تو یہ ساٹھ گاؤں ہی ہیں یہاں سے تو مطلب پالٹیوں کے ساتھ صرف ایک چودری بھجنل پریوار کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے وہ لوگ ان کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں باقی کوئی بھی پالٹیوں باہر کے لوگ زیادہ یہاں لگ باہر کے لوگ آئے ہوئے اور آپ مدہ نسا کی کر رہے ہیں نسا آپ کو پتا ہے زیادہ تاں ڈرون کے دوارہ پاکستان پاکستان سے پنجاب آ گیا پنجاب سے پھر ہمارے اریانا انٹری ہو جاتی ہے ڈبالی ہو کے شرسہ ہو کے سرسہ ایریا میں سمیک کا بہت بڑا مطلب آپ کو دیکھا ہے ہر تیسرے دوسرے دن ایک یو اس آتھی ہمیں برہی ہے سننے کو ملتا ہے آج اس گاؤں میں ایک لڑکا مرا ہے ہمیں بہت مل رہے ہیں اور میں سرکار کہہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے سرکار کو کنٹرول کرنا سرکار اگر کنٹرول کرے گی تب ہی نسا مکت ہوگا اور نسا مکت اویان ہمارا عصار میں ہم نے چلا رکھا ہے تو نسا مکت شہر بنانے کی ہمیں ایک مہم چلائی ہوئی ہے اور اس میں بھوے بائی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جو یہاں کے پرتیاسی ہے بھوے بشنوئی وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اسار جلے سے ان کی لوگ سب سے بہت ہیتر ہے اور وہ نسا مکت اویان میں ہمارا بہت ساتھ دے رہے ہیں وہ کچھ دنوں سے سٹیڈی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے کچھ دنوں سے سٹیڈی کے لیے وہ باہر گئے ہوئے تھے انہوں نے باہر سے بھی کرونا کے ٹائم ساتھ لاکھ پریواروں کو کھانا کی ویستہ میڈیکل کی ویستہ ایسی ویستہ دینے کا کام کیا تھا یہ چیزیں لوگوں کو پتا ہے کیونکہ لوگ بول رہے ہیں کہ بس صرف چناؤ کے ٹائم پہ آتے ہیں اور باقی ہمیسہ ہی ویدیس میں رہتے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کسی چیز کا ہے صرف ایک مہینے آتے ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں نہیں بھائی صاحب کیا ہے مطلب لوگوں کو اگر میں ایک پتا بناوں ابھی ٹھیک ہے میں میرے بیٹے کو چاہوں اگر سٹیڈی کے لئے پہلا میرا گھر جیسے میرا بے ہوت ہے جو گھاڑ ہے میں اسی ساتھ کی سٹیڈی کراؤں گا میں ایک کسان ہوں تو میں میرے گاؤں میں پڑھا لوں گا میں ایک بیجنس مین ہوں اس کو سیر میں پڑھا لوں گا ٹھیک ہے جیسے ان لوگوں کے مطلب سٹیڈی کے لیے اچھی سٹیڈی کرنے کے لیے کلدیب جی کے لڑکے نہیں اس دیش میں پتا نہیں کن کن کے لڑکے باہر پڑھنے کے لیے باہر تو میں بڑی اپڑھائی ہے نہیں ہے ہی نہیں تو تبھی تو جا رہے تھے مطلب جو مین سٹیڈی ہوتی ہے بڑی اچھی لیول کی جو سٹیڈی ہے وہ باہر کرنے جاتے ہیں اب بھوے جی باہر پڑھ گیا ہے تو سوچی سکشہ کو کتنا اچھا بڑھاوہ ملے گا آدمپور کی لوگوں کے مطلب چودری بجنلال مل گیا آدمپور میں کتنے سالوں سے پڑھے لکھی نہیں ہے کیا بھوے بشنوی پڑھے لکھے نہیں ہے کیا بجنلال جی تھے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا ایسے لوگ یہ اپنی پارٹی میں نہیں رکھ سکتے جو پڑھے لکھے ہوں اب تک سکشہ میں صدھار کیوں نہیں ہوا بھائی صاحب پتہ کیا ہے اس ٹائم جب 1968 میں آپ کو یہاں کا جو اتیاز ہے نا یہ آدمپور آپ کو گاؤں ہیں آج بھی گرام پنچیت آدمپور اور اس گرام پنچیت میں سکشہ کے لیے چودری بجنلال جی نے ITI لے کے آئے سکشہ کے لیے پولیج لے کے آئے مطلب اچھے سی شنستہ لے کے آئے نا بجنلال جی کے آگے کا جو پیڈیا آگے کی جو بند سجا کلدی بشنوی بھوے بشنوی تو چلو ابھی آئے ہیں کلدی بشنوی تو بہت سالوں سے ML بن رہے ہیں چودری شاہب جب سے ML بن رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ ایک ویدائک ہے ویدائک کے کورٹے سے جتنا بھی کام آتا تھا وہ اتنا اپنا کام کرواتے تھے ان کا سرکار میں سوہیوگ نہیں رہا اور سرکار کے سوہیوگ کے لیے آدنپور کی جنتہ کے لیے لڑائی لڑ رہے نہ کہ وہ پریوار سے چودری بجنلال کا لڑکا کلدیب جی اس کو کسٹیز کی کمی ہے وہ بھی اور نیتہ دیکھے آپ نے کچھ دن پہلے ہی مکھے منتری کے لیے لگے بھی پالٹی کو کوئی دکت نہیں میں دس گیارہ میرے ویکتی ان کو لے کے مکھے منتری بن جوا کوئی بارہ لے کے بن جاتا کوئی پندرہ لے کے راج میں چلا جاتا ہے کلدیب جی کی تھی آدنپور کے لوگ میں جب بھی کام کر پا ہوں جب میں مکھے منتری بن ہوا انہوں نے لڑائی بھی لڑی اس لڑائی میں ان کا مطلب پورا دین رات محنت کری اور آج اس ریجیلٹ بھائی بھوے کے طور پر مل رہا ہے انہوں نے آدنپور کا ہر وکاس کرنے کا کام کیا آدنپور میں بہت سارے ایسے کام ہیں بھائی صاحب میں گنوا نہیں سکتا ابھی بھی بھائی صاحب نے پنسو کروڑ روپے کچھ کلدیب جی نے آدنپور کے لیے پاس کروا ہے آدنپور کے بجلی ہیں ڈانیوں ہیں بجلی دینے کا کام یہ تو الیکشن میں ساری پارٹی اگر ہوتی ہے جیسے اگر بات کریں سرسہ میں کانڈا نے تو رات تو رات کھمبے بچھواری ہے بھائی صاحب کانڈا جی کلدیب جی اور کانڈا جی میں رات دن گفر یہاں چودری بجللال کے نام سے آپ میں مانتے ہیں بھائی صاحب یہاں رو رو میں ہر ویکتی کے رو میں اگر میرا کوئی کام بھی نہیں ہوا تو بھی میں بجللال پریوار کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اگر کام نہیں ہوا تو اب بھی دیکھی کتنی بڑی بات ہے کی مطلب لوگ تو کام کے ساتھ جڑتے ہیں بھی میرا نوکری لگے گا تب میں اس کے ساتھ لگ ہوا بجللال پریوار ایک ایسا پریوار ہے وہاں کوئی بھی ویکتی گیا اس کے گھر سے کبھی بوکھا نہیں گیا ایک دو چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکچلی میں میں گاؤں میں گھوما اپنے درسکوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جب میں گاؤں میں گھوما تو وہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ بھائی صاحب مجبوری ہے بجللال پریوار کو ووٹ دینے کی کیونکہ دادا کی جو پیڈی مال ہو تو ان میں کبھی کسی کو نوکری لگوا دی تو ایک جو نوکری ہے وہ ہمیں تین تین پیڈیوں کی گلامی کرنے پڑ رہی ہے بھائی صاحب گلامی کرنے کی بات یہ تو جنتہ میں لوگوں کی افوہ چلائی ہوئی ہے آپ ایک پترکار ہے میں اپنی رائے نہیں دیتا میں آپ کو پتا ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ جنتہ کی رائے مجھے بتا رہے ہیں میں بھی ایک عام جنتہ ہوں میں بھی عام سماجی لوگوں کو کام کر رہا ہوں یہاں سماج کے جو بھی کام ہوتے ہیں میں بھر چڑھ گیا حصہ لیتا ہوں آپ نے جو بات کہی بھائی صاحب ایک چیز دیکھئے آج کے دن اگر اس ٹائم کی وہ ایک نوکری دی ہوئی اس پیڈی کے پیڈی تین پیڈی مطبق کھانے کو پیٹ ورس مطبق چودری بزنلال نے 1968 کے بعد ایک سال اس ٹائم مکہ مندری آئے بعد میں 96 میں آئے تب اس ٹائم صدری بزنلال نے یہاں ناکھو نوکریہ دی بھائی صاحب اور اس ناکھو نوکریوں کے ان کے بچیاں سٹینڈر سے چلتے ہیں گاڑیوں میں چلتے ہیں یا جو بھی باہر جا کے سٹیڈی کرتے ہیں آدمپور بھائی صاحب میرے سے بڑے یہ تاؤجی ہے کوئی بھی ہے ان سے پوچھنا آدمپور کیا تھا وہ یہ سے بول ہے سر کی مجبوری ہے گلامی کرنی پڑ رہی ہے بھائی صاحب پریم دل سے ہے آپ کسی کے ساتھ پریم سے جڑتے ہو اس پریوار کے ساتھ لوگ اٹیچمنٹ ہے دل کی اٹیچمنٹ آپ کام کرے ان کے اندر باہونا ہے یہ میرا بھائی ہے بیٹا ہے قلدیب جی اپنے آدمپور ہلکے کے ہر لوگوں کو ہر بچے چھوٹے چھوٹے بچے کو میں کیا ہوں یارے ایک عام انسان ہوں میں بھی جاؤں ہوا تو نریج جی کہے گے بولتے ہیں کانگریس ہی تھا بھائی صاحب کانگریس ہی تھا میں کانگریس پالٹی کا راشتیہ محسن چیل رہا ہوں پچھڑا ورگ میں اور راجستان مدی پردیش کا پرواری رہا ہوں دو راجے میں اور میرے رہتے ہوئے دونوں راجوں میں سرکار آئی تھی اٹھارہ میں میں نے راجستان اور مدی پردیش میں سرکار میں شوئے کروایا اس کے بعد ہی بھی نئے راشتی ادیکس جو بنتے ہیں پہلے تھا مردو ساو ہوتے تھے چھتیس گھڑے کے گرہ منتری جی اور اس کے بعد ابھی دو جار بائیس میں نئے ادیکس بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کانگریس کے ادیکس کہتے ہیں بھئی آپ کسی اریانہ میں کسی نیتہ کی سپارس لے کے آئیے ارے ہم نے اپنا گھر بر باد کر دیا تیس تالیس لاکھ روپے لگا دیئے باہر جانے آنے میں اور آج بھی کانگریس کے نیتہ کہتے ہیں کہ آپ سپارس لے کے آئیے اور وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ راہل جی کانگریس کے ساتھ جڑے ہو وہ کہتے ہیں اریانہ میں کس کے ساتھ جڑے ہوئے یار پالٹی درے کی ہوتی ہے کوئی نیتہ ہی ساتھ تھوڑی جو بیکتی جڑتا ہے پالٹی کے ساتھ جڑتا ہے بھائی صاحب تو پالٹی اس کا مطلب اتنی محنت اگر کوئی بیکتی کرتا ہے اس کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے میں کوئی راجہ گھر کا نہیں میرا فادر کسان ہے میں ایک سیلون کے کام کرتے ہیں نائی جاتی سے آتا ہوں سیلون ہمارا ہے ایک چائی کی دکان کرتا ہوں بھائی میں کینٹین ہیسار کورٹ میں چائی کی دکان میں کام کرتا ہوں اس کے طور پر میں میں قلدیب جی کو دیکھتے ہیں انہوں نے آسیرواد دیا تب ہی میں آگے بڑھتا گیا راج نیتی میں ان کا بہت بڑا سہیوگ رہا ہے تو میں کہتوں آپ میرے پیتا جی کو نوکری نیلا ہے بھجرن اللہ چھوڑ دیو کیونکہ آسان جندگی میں ویکتی ایک بار کرتا ہے بار بار یہ نہیں کی بھی بار بار ہی کرے گا اسے ایک بار کے آسان کو آپ پوری جندگی نہیں اتار سکتے